بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اورنگزیب عالمگیر پارٹ فائیو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں سکھوں کے گروہ گوبن سنگھ نے بغاوت شورش اور سرکشی اختیار کی تھی سکھوں کی اس بغاوت اور سرکشی کا خاتمہ کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر نے اغر خان رنمست خان اور کچھ دوسرے سالاروں کو گروہ گوبن سنگھ پر حملہ ور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا سکھ گروہ نانک کے ماننے والے تھے جو بھگتی تحریک کا ایک نمائیہ ستون خیال کیا جاتا ہے بھگتی تحریک کے نمائندوں نے ہندو دھرم اور اسلام کے بیچ ایک درمیانی راستہ نکال کر ایک طرح سے دونوں مذاہب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی تھی بھگتی تحریک کے بہت سے نمائندے اور رہبر تھے لیکن ان میں تین نے سب سے زیادہ اہمیت اختیار کی ان میں سے پہلا رامانند تھا یہ بھگتی تحریک کا بانی خیال کیا جاتا ہے ایک ہزار سولہ عیسوی میں مدراز کے ایک نواہی گاؤں میں ایک برہمن کے گھر پیدا ہوا اس کی تعلیم کے مطابق برہما اور عشور ایک ہی ہیں وہ وہدانیت کا بھی قائل تھا اور اس کا خیال تھا کہ عشور ہی روح عاظم ہے اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں روح اگر خدا کو حاصل کرنا چاہے تو وہ صرف ریاضت شاقہ سے حاصل کر سکتی ہے اس نے یہ بھی تعلیم دی کہ پہلی منزل ادائے فرض دوسری منزل ریاضت اور تیسری بھگتی یعنی اس شخص نے شریعت اور طریقت دونوں کی پابندی کو اصلی عبادت اور باعث نجات قرار دیا یہ شخص ذات پات کی تقسیم کا قائل تھا لیکن اس نے شودروں اور چندالوں کے حق میں عبادت کو تسلیم کیا بھگتی تحریک کا دوسرا بڑا رکن بھگت کبیر تھا یہ چودہ سو چالیس عیسوی میں ایک براہمن بیوہ کے ہاں پیتا ہوا جو اسے بنارس کے ایک تالاب کے کنارے چھوڑ گئی وہاں سے ایک مسلمان جولاہے نے اسے اٹھا لیا جس کا نام نیرو تھا نیرو اور اس کی بیوی نے بھگت کبیر کو اپنا متابنے بنا لیا اس طرح بھگت کبیر نے ایک مسلم گھرانے میں پرورش پائی بھگت کبیر وحدانیت کا علم بردار اور بد پرستی کا مخالف تھا اس نے ذات پات کی تمیز اور چھوٹ چھات کو گمراہ قرار دیا اور عرفان یا معرفتِ الہی پر بہت زور دیا اس کی تعلیمات کے باعث ہندو اور مسلمان دونوں قوموں کے لوگ اس کے مورید تھے ہندو انہیں کبیر پنتھی اور مسلمان اسے شیخ کبیر کہتے تھے بھگتی تحریک کا سب سے بڑا علم بردار بابا گرو نانک تھا جو سکھوں کی تحریک کا بانی تھا بابا گرو نانک لاہور کے پاس تحصیل شرکپور کے ایک گاؤں تلونڈی میں چودہ سو چھاسٹ ایسیو میں مہتا کالو چند خطری کے گھر پیدا ہوا اس کے والدہ نے پہلے ایک پنڈت سے ہندی پڑھوائی اس کے بعد ایک مسلمان معلم کتب الدین سے فارسی پڑھوائی لیکن نانک نے ابتدائی اسباق کے سوا کچھ زیادہ نہ پڑھا اس لیے کہ پڑھائی کی طرف اس کی توجہ نہ تھی ہر وقت سوچ و بیچار کے سمندر میں گھرک رہتا تھا گرو نانک کے والدین جس کام پر بھی اسے لگاتے اس کو اچھی طرح انجام نہ دے سکتا جب گرو نانک کی بہن دولت خان لودی کے وزیر جے رام سے بیائی گئی تو اس نے اپنی ذاتی کوشش سے گرو نانک کو دولت خان جو لاہور کا حاکم تھا اس کے خیرات خانے میں ملازمت دلوا دی نانک یہاں چودہ سو نینانوے اسویں تک ملازم رہا جب نانک کی عمر تیس سال کی ہوئی تو اس نے ملازمت چھوڑ دی اور تلونڈی کے ایک مسلمان بھائی بالا کو ساتھ لے کر تیرتھوں، خانکاہوں اور مقدس مقامات کی زیارت کی سادھو سنتھوں اور صوفیوں کی صحبت سے فیض حاصل کیا پھر اپنے نظریات اور مسلک کی تبلیغ شروع کر دی گرو نانک نے پنجاب کے مشہور صوفیاء کرام شیخ اسماعیل بخاری، سید علی ہجویری، بابا فرید، جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں اور دوسرے بزرگوں سے اپنی روحانی پیاس بھجائی اس وجہ سے نانک کے مسلمان ہونے کا شبہ ان کی جندگی ہی میں مسلمانوں میں پھیل گیا تھا نانک کو زیادہ تر لوگ نانک درویش یا نانک حاجی درویش کے نام سے پکارتے تھے نانک حج کرنے کے لیے مکہ بھی گیا مشہور معلق غیانی گیان چنگ نے لکھا کہ مکہ میں بابا نانک کا مکان مسجد کی شکل میں بنا ہوا تھا بارحال گرو نانک کی وفات پر مسلمانوں نے یہ جھگڑا کیا کہ وہ اس کی لاش جلانے نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ بتائی کہ گرو نانک مسلمان اور حاجی تھا مسلمانوں کے اس دعوے کی تائید سردار خزان سنگھ نے بھی کی اس کا کہنا تھا کہ مسلمان ٹھیک کہتے ہیں اس لیے کہ نانک مسلمان تھا گرو نانک خالص توحید کا قائل تھا نانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل تھا گرند صاحب سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ گرو نانک نے آزان دی نماز پڑھی لوگوں کو زکاة اور روزے رکھنے کی تلقین کی اس نے حاج بھی کیا قرآن مقدس سے متعلق گرو نانک کا کہنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو منظور فرمایا ہے اسی سلسلے میں جب کسی شخص نے قرآن مقدس سے متعلق گرو نانک سے سوال کیا تو گرو نانک کہنے لگا قرآن شریف پر عمل کرو اس سے جو روشنی پیدا ہوگی اس میں تم لوگوں کو خدا ملے گا ایک موقع پر گرو نانک نے یہ بھی کہا تھا میں نے توریت و انجیل و زبور اور وید پڑھے لیکن قرآن مقدس ہی دنیا کی ہدایت کے لیے خدا وند تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے گرو نانک یہ بھی کہا کرتا تھا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو اور قرآن مقدس کی تلاوت کرو گرو نانک کا قرآن مقدس کا وہ نسخہ جو وہ سفر کے دوران ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا ابھی زلہ فیروسپور کے گردوارے میں موجود اور محفوظ ہے قیامت سے متعلق بھی گرو نانک کا عقیدہ وہی ہے جو مسلمانوں کا ہے وہ کہتا ہے آسمانوں زمینوں سورجوں چاند اور ستارے سب فضاء کے پردے میں چلے جائیں گے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی نانک جنت و دوزخ کا بھی کائل تھا اس کا کہنا تھا کہ قیامت کے دن وہ جن کے عامال اچھے اور نیک ہوں بے فکر ہوں گے اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہی لوگ نجات پائیں گے جن کے پشت پناہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے ڈیرہ بابا نانک میں آج بھی گرو نانک کی اولاد کے پاس بطور یادگار گرو نانک کا چولہ چلا آ رہا ہے اس چولے پر قرآن مقدس کی آیات لکھی ہوئی ہیں گرو نانک تواہم پرستی ضعیف الاعتقادی رسوم پرستی اور ذات پات کی تمیز کا سخت مخالف تھا گرو نانک کے بعد سکھ گرووں کا سلسلہ چلا جو بابا نانک کے بتائے اصول اور تعلیم سے بالکل ہٹ گئے اگر سکھ قوم بابا نانک کی تعلیم پر غمزن ہوتی تو وہ کبھی بھی مسلمانوں سے الگ نہ ہوتی اور سیاسی زندگی کی باگ دوڑ ہندووں کے ہاتھوں میں نہ دیتی اگر سکھ قوم غورت ادبر سے کام لے اور بابا نانک کے اقوال پر عمل کرے تو وہ جان جائیں گے کہ گرو نانک اسلام کے کتنے قریب تھے اور ہندو مت سے کتنی دور تھے اور انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ان کی سیاسی زندگی کی بہتری مسلمانوں کے ساتھ الہاق ہی میں وابستہ ہے گرو نانک کا انتقال شہنشاہ ہمایوں کے اہد میں ہوا تھا لیکن اس کے جان نشینوں کی اس کے بعد باقاعدہ گدی بن گئی بھیل قوم کے ہندو جن میں مسلمانوں کے اقتدار سے جان آ گئی تھی کسرت سے اس فرقے میں شریک ہوئے شروع میں ان کے ہاں اونچ نیچ اور چود چاج کا جگڑا نہ تھا اور گرو کے سب چیلے بھائیوں کی طرح مل جل کر رہتے تھے شہنشاہ اکبر کے اہد میں امرت سر کا گردوارہ تعمیر ہوا جو آج بھی سکھوں کا سب سے زیادہ مقدس مقام سمجھا جاتا ہے گرو نانک کے بعد جس کسی نے بھی سکھوں کی قیادت سنبھالی اسے گرو کہا جانے لگا سکھوں کے کل دس گرو ہوئے جن میں آخری گرو گوبن سنگھ تھا رفتہ رفتہ سکھوں نے باقاعدہ اسکری تنظیم کی صورت اختیار کر لی کا دعویٰ کر دیا تھا آخر سکھوں کی اکثریت نے تیگ بہادر کو اپنا گرو تسلیم کر لیا اور تیگ بہادر نے اورنگ زیبالمگیر کے شروع کے دور میں خلم خلا بغاوت کر دی لیکن اسے گرفتار کر کے دلی پہنچا دیا گیا اور دسمبر سولہ سو پچھتر میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تیگ بہادر کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے گرو گوبن سنگھ نے اپنے باپ کے قتل کے بعد سکھوں کو مسلحہ کرنا شروع کر دیا حتیٰ کہ یہ لوگ مملکت کے لیے خطرناک دشمن بن گئے گوبن سنگھ نے ہر سکھ کے لیے آسکری تربیت ضروری قرار دی سکھوں کی اس نے وردیاں مقرر کی ہر قسم کی قربانی دینے کا حلف لیا اور مسلمانوں کے خلاف خلی کاروائیاں شروع کر دی گرو گوبن سنگھ نے ہندووں کو بھی بغاوت پر اکسایا اور اپنے لشکر کا نام اس نے خالصہ رکھا اب یہی گرو گوبن سنگھ اورنگ زیبالمگیر کے خلاف بغاوت اور سرکشی اختیار کیے ہوئے تھا اور اس کو زیر کرنے کے لیے اورنگ زیبالمگیر نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس لشکر کا سالار اور سربراہ اوگر خان اور اس کا نائب رنمست خان کو مقرر کیا تھا اوگر خان اور رنمست خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی اور برک رفتاری سے گرو گوبن سنگھ کا رک کیا تھا جو ان دنوں پنجاب کے شمالی حصوں میں جمہوں اور گھڑوال کے درمیانی حصے میں ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کی ہوئے تھا ساتھ ہی وہ اپنی طاقت اور قوت کو بھی بڑھا رہا تھا گوبن سنگھ نے خلم کھلا اعلان کر دیا تھا کہ وہ ہندوستان میں سکھوں کی حکومت قائم کر کے دم لے گا سکھ مذہب اختیار کرنے والوں میں چونکہ اکثریت جاتوں کی تھی لہٰذا یہ لوگ خاصے جنگ جو تھے ساتھ ہی گرو گوبن سنگھ نے ذات پات کے امتیاز کو حرام قرار دے کر ہر قسم کے لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل کر رکھا تھا یوں اس نے سکھوں کو ایک نمائیہ اسکری تنظیم کی صورت دے دی تھی جہاں اوگر خان اور رنمست خان اپنے لشکر کو لے کر گوبن سنگھ کا رکھ کر رہے تھے وہاں جمہو اور گھڑوال کے نزدیک گوبن سنگھ کو بھی اپنے مخبروں کے ذریعے خبر ہو چکی تھی کہ اورنگ زیبالمگیر نے اس پر ضرب لگانے کے لیے ایک لشکر اس کی طرف روانہ کیا ہے لہٰذا گوبن سنگھ نے اوگر خان اور رنمست خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی دوسری طرف اوگر خان بھی بڑی تیزی سے سفر کرتا ہوا جمہو اور گھڑوال کے درمیانی حصے میں گوبن سنگھ کے لشکر کے سامنے جا کر پڑاؤ کر گیا تھا سکھوں کے گروہ گوبن سنگھ نے یہ ٹھان رکھی تھی کہ اگر میدان جنگ میں اسے مسلمانوں کے خلاف کامیابی حاصل ہوئی تو وہ مسلمانوں کے لشکر کا دور دور تک تعقب کرے گا اور کم از کم پنجاب میں اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اس نے یہ بھی سوچ رکھا تھا کہ اگر اورنگ زیبالمگیر کے لشکر کے ہاتھوں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وہ اپنی پشت پر اپنے مضبوط اور مستحکم آنند پور نام کے قلعے میں محصور ہو جائے گا انہی سوچوں کو سامنے رکھتے ہوئے گوبن سنگھ نے مسلمانوں پر پہلے حملہ آور ہونے کی ٹھانی لہٰذا اپنے لشکر کو وہ حرکت میں لیا اور اگر خان اور رنمست خان کے لشکر پر وہ حملہ آور ہو گیا تھا سکھوں کی رہنمائی کرتے ہوئے گروہ گوبن سنگھ نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اگر خان اور رنمست خان کے لشکر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا وہ اس کوشش میں تھا کہ شروع کے حملے میں ہی اورنگ زیب آلمگیر کے ان دونوں سالاروں کو شکست دے کر مار بگائے لیکن ایسا ممکن نہ تھا اگر خان اور رنمست خان ایسے باغی ایسے سرکش کا سر توڑنے کی حمد اور جھڑت رکھتے تھے لہٰذا گوبن سنگھ جب ان پر حملہ آور ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے لشکریوں کے ساتھ بپھری موجوں کی طرح تقبیریں بلند کی اس کے بعد اگر خان اور رنمست خان دونوں حرکت میں آئے اپنے لشکر کو وہ پہلے ہی دو حصوں میں تقسیم کر چکے تھے پھر یک بارگی وہ سکھوں پر دشت ویران میں تشنگی کا شکار کرتی خاموش سیال آتش تباہی کے آپشاروں اور ریکزاروں میں اڑا دینے والی جرت مندی کی روایتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے وقت کی سیج پر میدان جنگ کے اندر موت رکس کرنے لگی تھی قضا کا تاوان وصول کرتے حادثے مسلسل سراب کی صورت علمناک علمیے کھڑے کرتے زندگی کو دربدر کرنے لگے تھے سکھوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی جتن استعمال کرتے ہوئے اگر خان اور رنمست خان کو مار بگائیں لیکن وہ دونوں سکھوں پر بھاری ثابت ہو رہے تھے اگر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دائیں جانب سے ضرب لگا رہا تھا بائیں طرف سے رنمست خان سکھوں کا قتل عام شروع کر چکا تھا اس طرح جون جون وقت گزرنے لگا تون تون سکھوں کے لشکر میں بے کلی اور ویرانی وحشت و قرب بڑھنے لگا اور خار خار لمحوں میں سکھوں کی لاشوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا تھا گوبن سنگھ کا ارادہ تھا کہ وہ جنگ کو طول نہیں دے گا اور جلد اوگر خان اور رنمست خان کو مار بھگائے گا لیکن جب اس نے دیکھا کہ اورنگ زیب عالمگیر کے ان دونوں سالاروں نے تو سکھوں کے لشکر کی اکثریت کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے اور اب وہ اگلی صفوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وستی حصے کی طرح بڑھتے ہوئے سکھوں کا مکمل طور پر قتل عام کر چکے ہیں گوبن سنگھ نے یہ بھی دیکھا کہ ہملاور ہونے والے اوگر خان اور رنمست خان اور ان کے لشکریوں کے سامنے اب سکھوں کی حالت بوند بوند کو ترستی پیاسی جیون قویتہ اور عشقوں آہوں سے لبرے سلگتے تھل کی بانج مٹی سے بھی بتر ہونا شروع ہو گئی تھی گوبن سنگھ نے جب اندازہ لگایا کہ جنگ اگر تھوڑی دیر تک مزید جاری رہی تو اوگر خان اور رنمست خان اس کے لشکر کا خاتمہ کر دیں گے لہٰذا شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور آنت پور کے قلے میں جا کر محصور ہو گیا اوگر خان اور رنمست خان نے بھاگتے سکھوں کا بڑی سختی سے تعقب کیا اور جب گوبن سنگھ اپنے لشکر کے ساتھ آنت پور کے قلے میں محصور ہو گیا تب اوگر خان اور رنمست خان نے آنت پور کے اس قلے کا محاصرہ کر لیا تھا جن دنوں اوگر خان اور رنمست خان گرو گوبن سنگھ اور اس کے ساتھی سکھوں کے خلاف برسرے پیکار تھے انہی تنوں رنگ زیب عالمگیر کے خلاف دو اور علمیے اٹھ کھڑے ہوئے پہلا علمیہ ماروارڈ کے راٹھوروں کا تھا ہوا یوں کہ ماروارڈ کے ہندو راجہ جسون سنگھ کا انتقال ہو گیا اس کی وفات کے بعد اس کی ریاست کا کوئی وارث نہ تھا لہٰذا اورنگ زیب عالمگیر نے یہ ریاست اپنی حکومت میں شامل کر لی تاہم بعد ازاں ماروارڈ کی حکومت اورنگ زیب عالمگیر نے ایک شخص اندر سنگھ کے سپرد کر دی مرنے والے راجہ جسون سنگھ کی موت کے بعد اس کی دونوں بیویوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوئے ان میں ایک تو جلد ہی مر گیا دوسرے لڑکے کو اس کی ماں اورنگ زیب کے دربار میں لے کر پہنچی اور تخت کے وارث کے طور پر ریاست کی واپسی کی درخواست کی اورنگ زیب عالمگیر نے اس کے شیرخوار ہونے کے باعث وعدہ کیا کہ جب تک وہ بالک نہیں ہو جاتا ریاست میں مغلوں کا انتظام رہے گا ساتھ ہی بچے کی پروری شاہی حرم میں ہوگی اور اسے ریاست کے راجہ کی حیثت سے وظیفہ بھی دیا جاتا رہے گا ان دنوں راٹھوروں کا ایک سردار درغہ داس تھا جسون سنگھ کے مرنے کے بعد درغہ داس نے راٹھوروں کو مغلوں کے خلاف اکسانا شروع کر دیا درغہ داس نے راٹھوروں کو جمع کیا ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا اور مغلوں کے علاقوں پر حمل آور ہونا شروع کر دیا درغہ داس کو نیچہ دکھانے کے لیے اورنگ زیبالمگیر نے اپنے ایک سالار تہور خان کو ایک لشکر دے کر بھیجا یہ تہور خان اورنگ زیبالمگیر کے بڑے سالار انائت خان کا داماد بھی تھا تہور خان نے راٹھوروں پر حمل آور ہو کر ایک طرح سے ان کی کمر توڑ دی لیکن ساتھ ہی ان راٹھوروں یعنی راجپوتوں نے مسلمانوں کے خلاف گوریلا جنگ کی ابتدا کر دی تھی اب دوسری صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ ماروارڈ کے راجپوتوں نے جب گوریلا جنگ کا آگاز گیا تو میوارڈ کا راجہ مہارانہ راج سنگ نے بھی ماروارڈ کے راجپوتوں کی حمایت کا اعلان کر دیا اب باغیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی لہٰذا تہور خان کی مدد کے لیے اورنگ زیبالمگیر نے اپنے ایک اور سالار حسن علی خان کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا یہ لشکر میوارڈ کے راجہ راج سنگ پر حمل آور ہوا تو راج سنگ اپنے لشکر کو لے کر فرار ہو گیا حسن علی خان آگے بڑھا اور اس کے شہر عودے پور پر قبضہ کر لیا اس دوران ماروارڈ اور میوارڈ کے راجپوتوں کی سرگرمیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر حمل آور ہونے کے لیے اورنگ زیب نے اپنے بیٹے اکبر کی سرکردگی میں ایک اور لشکر بھیجوایا اور جب مکمل طور پر کامیابی نہ ہوئی تو اورنگ زیب نے اپنے دوسرے بیٹے آزم کو بھی ایک لشکر دے کر راجپوتوں کے خلاف کاروائیاں کرنے کے لیے روانہ کر دیا اب مگلوں کے مختلف لشکروں اور راجپوتوں کے درمیان جگہ جگہ ٹکرا ہونا شروع ہو گیا تھا اورنگ زیب عالمگیر کے لیے دوسرا علمیہ مرہٹوں کی طرف سے تھا مرہٹوں نے جب دیکھا کہ اورنگ زیب عالمگیر کا ایک لشکر سکھوں کے ساتھ الجا ہوا ہے اور ایک اور لشکر ماروارڈ اور میوارڈ کے راجپوتوں سے ٹکرا رہا ہے تب انہوں نے اس موقع کو اپنے لیے انتہائی گنیمت جانا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اورنگ زیب عالمگیر کی ساری قوت تو اس وقت راجپوتوں اور سکھوں سے ٹکرائی ہوئی ہے لہذا اس موقع پر اگر وہ جگہ جگہ حملہ ورہ ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں تو انہیں کامیابی حاصل ہوگی لہذا مرہٹوں کے پیشوا شیوہ جی نے اس موقع پر اپنے مختلف سالاروں کو چھوٹے چھوٹے لشکر دیئے اور جگہ جگہ انہوں نے حملہ ورہ ہو کر قیامت خیزی برپا کرنا شروع کر دی تھی اورنگ زیب عالمگیر کو جب سکھوں اور راجپوتوں کے بعد مرہٹوں کی اس سرکشی کا علم ہوا تب اس نے بنگال اور بحار سے واپس آنے والے اپنے دونوں سالاروں اعتقاد خان اور دلیر خان کو ایک لشکر دیا اور دونوں کو مرہٹوں کی سرکوبی کے لیے مقرر کیا اب بیق وقت اورنگ زیب عالمگیر کے خلاف تین مہاز کھل گئے تھے پہلا سکھوں کا جن کے خلاف اوغر خان اور رنمست خان برسرے پیکار تھے دوسرا ماروارڈ اور میوارڈ کے راجپوتوں کا جن کے خلاف اورنگ زیب عالمگیر کے دو بیٹے اکبر اور آزم کے علاوہ کچھ دوسرے سالار بھی مصروف تھے اور تیسرا مہاز مرہٹوں کا کھل گیا تھا جن سے نمٹنے کے لیے اورنگ زیب عالمگیر نے اعتقاد خان اور دلیر خان کو روانہ کیا تھا گروہ گوبن سنگھ سکھوں کے لشکر کے ساتھ جب آندپور کے قلعے میں محصور ہو گیا تب اوغر خان اور رنمست خان دونوں نے آندپور کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا پھر اوغر خان اور رنمست خان اپنے چند جھوٹے سالاروں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوئے اور اوغر خان رنمست خان اور دوسرے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے عزیز بھائی گروہ گوبن سنگھ اپنے ایک شکست خوردہ لشکر کے ساتھ اس قلعے میں محصور ہو چکا ہے میں اسے مزید محلت اور تیاری کا وقت ہی نہیں دینا چاہتا وہ یہی خیال کر رہا ہوگا کہ ہم قلعے کا محاصرہ کریں گے قلعے پر حملہ ور ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہ قلعے کے اندر رہتے ہوئے مدافعت کرتا رہے گا اس طرح قلعے کا محاصرہ طول پکڑتا رہے گا اور آس پاس کے علاقوں سے مسلح سے اس کے پاس جمع ہوتے رہیں گے اس طرح وہ اپنی طاقت و قوت کو پھر بحال کر کے خم ڈھونک کر ہمارے سامنے آنے کی کوشش کرے گا پر میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا میرے عزیز ساتھیوں میں آنے والی شب ہی کو دشمن پر ضرب لگانا چاہتا ہوں اور آن انتبور کا قلعہ فتح کر لینا چاہتا ہوں مغرب کی نماز کے بعد لشکر کے کھانے کا احتمام کیا جائے گا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے لشکر کو پہلے کی طرح دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اس طرح چھوٹے سالار بھی تقسیم ہو جائیں گے ایک حصہ میرے پاس دوسرا حسب ساوک رنمست خان کی سرکردگی میں رہے گا یہاں تک کہنے کے بعد اوگر خان رکا پھر گور سے رنمست خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اور پھر جو کام میں اپنے ذمہ لوں گا وہ تم لے لینا جو کام میں تمہیں سوپنا چاہوں گا اسے میں خود پورا کرنے کی کوشش کروں گا میرے بھائی جیسا کہ میں بتا چکا ہوں لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا ہمارا پڑاؤ اس قلعہ آنندپور کے مشرقی سمت ہے پڑاؤ یہی رہے گا ابھی تھوڑی دیر تک سورج گروب ہونے اور مغرب کے بعد پورا لشکر حرکت میں آئے گا اور فصیل کے قریب جا کر گڑے خود لیے جائیں گے اور گڑوں کی مٹی دمدموں کی صورت میں فصیل کی سمت جمع کر دی جائے گی یہ گڑے خودنے کے بعد عشاء کی نماز ادا کی جائے گی اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے رنمست خان میں تو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آنندپور سے دور رہتا ہوا اور شمال سے چکر کاٹتا ہوا قلعے کی مغربی سمت چلا جاؤں گا میری یہاں سے روانگی کے تھوڑی ہی دیر بعد تم اپنے کام کی ابتدا کر دینا اپنے بہترین تیر انداز مغرب کی نماز کے بعد خودے جانے والے گڑوں میں بٹھا دینا اس کے بعد باقی لشکر کے ساتھ شہر پناہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنا رسوں کی سیڑیاں پھینک پھینک کر لشکری بار بار شہر کی فصیل کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں اور جب وہ فصیل پر چڑھیں تو اپنی ڈھالوں کو اپنے سر پر رکھ کر اوپر آ جائیں آدھا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد اس انداز میں نیچے اتر آئیں جیسے فصیل کے اوپر سے ہونے والے حملوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے اترنے پر مجبور ہوئے ہیں جس وقت تمہارے لشکری شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ شہر پناہ کے اوپر برجوں کے اندر جو گرو گوبند سنگھ کے مسلح سکھ ہیں وہ فصیل کی طرف بڑھنے والوں پر تیر برسانے کی کوشش کریں گے اور خود اپنے آپ کو وہ برجوں کے اندر محفوظ بھی رکھنے کی کوشش کریں گے اب جو تیر انداز تم نے گڑوں کے اندر بٹھا رکھے ہوں گے ان کے کام کی ابتدا ہو جائے گے جو ہی لشکری فصیل پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھیں گے اور برجوں کے اندر یا برجوں کے باہر سے دشمن ہمارے لشکریوں پر تیر اندازی کرنے کی کوشش کرے گا تو گڑوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے لشکری ان پر ایسی تیز اور لگاتار تیر اندازی کریں گے کہ فصیل کے اوپر جو گرو گوبند سنگھ کے تیر انداز ہوں گے وہ برجوں کے اندر دبک کر اپنی جانیں بچانے پر مجبور ہو جائیں گے تم سکھوں کے ساتھ کچھ دیر تک ایسے ہی کاروائی رکھنا گڑوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے تیر انداز زوردار انداز میں تیر برسائیں باقی لشکری بار بار فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے فصیل کے اوپر جانے کی کوئی بھی لشکری کوشش نہ کرے جب کچھ دیر تک اس سمت سے حملے ہوتے رہیں گے تو اس کے رد عمل ہمارے سامنے آئیں گے پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ مسلح سکھ یہ جان لیں گے کہ ہم اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ قلعے کے شرکی سمت سے حملہ ور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں دوسرا رد عمل ہمارے سامنے یہ آئے گا کہ سکھ اپنی پوری طاقت اور قوت کو قلعے کی شرکی جانی منتقل کر دیں گے اس طرح جب میں مغرب میں جا چکا ہوں گا تو مجھے اپنی کاروائی کی افتدا کرنے میں آسانی ہوگی مسلح سکھ یقینا مغرب اور شمال اور جنوب سے سمٹ کر مشریقی طرف آ جائیں گے کوئی اکا دکا نگاہ رکھنے کے لیے مسلح سکھ اس سمت رہیں گے اور وہاں پہنچتے ہی ان پر تیر اندازی کر کے میں ان کا کام تمام کر دوں گا اور پھر رسوں کی سیڑیوں کے ذریعے میں شہر پناہ کے غربی حصے کے اوپر چڑھنے کے بعد شہر میں اتر جاؤں گا میں فصیل کے شرکی حصے کی طرف نہیں آؤں گا اپنے پورے لشکر کے ساتھ شہر میں اتر کر میں سکھوں کے ساتھ نبرد آزمہ ہو جاؤں گا اس دوران میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح دشمن سے لڑتے بھیڑتے میں شہر پناہ کے مشرقی دروازے کی طرف آؤں اور مشرقی دروازہ کھول دوں تاکہ تم بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اندر آ جاؤ اگر تھوڑی دیر تک میں ایسا کرنے میں کامیاب نہ ہوا تو تب شہر میں داخل ہونے کے لیے تمہارے لیے ایک اور راستہ صاف ہو چکا ہوگا تم فوراں رسوں کی سیڑیاں شرکی سمت سے پھینک کر فصیل کے اوپر چڑھ کر شہر کے اندر داخل ہو جانا اس لیے کہ جب میں شہر کے اندر گھس کر سکھوں کے ساتھ نبر دازمہ ہوں گا تو سکھ شہر پناہ کے شرکی حصے کو بھی خالی کرتے ہوئے فصیل سے نیچے اتر کر میری راہ روکنے کی کوشش کریں گے ایسی صورت میں مشرق کی سمت سے فصیل کے اوپر چڑھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد اوگر خان رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا دوبارہ بول اٹھا رنمست خان یہی وہ کام ہے جو میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کام میں اپنے ذمہ لگا رہا ہوں وہ تم احسن طریقے سے ادا کر سکتے ہو تو پھر تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ غربی جانب چلے جانا جو کام میں نے کرنا ہے وہ تم کرنا اور تمہارا کام میں اپنے ذمہ لے کر پورا کرنے کی کوشش کروں گا یہاں تک کہنے کے بعد اوگر خان جب خاموش ہوا تو رنمست خان تھوڑی دیر تک گھرنے کے انداز میں اسے دیکھتا رہا پھر بڑی چاہت اور ارادت مندی سے کہنے لگا بھائی آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کا فیصلہ میرے لیے ہمیشہ آخری فیصلہ نہیں بلکہ حکم کا درجہ رکھتا ہے جو کام آپ میرے ذمہ لگا رہے ہیں میرے بھائی دیکھنا میں اسے کیسے احسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچاتا ہوں رنمست خان کے اس جواب سے اوگر خان ہی نہیں باقی سالار بھی خوش اور مطمئن ہو گئے تھے پھر سب اٹھ کر لشکر کے خانے کا احتمام کرنے لگے تھے عشاء کے بعد اوگر خان اور رنمست خان نے اپنی کاروائی کی ابتدا کی تھی اوگر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ سے نکل کر شمال کی طرف سے ایک لمبا کعوہ کاٹتے ہوئے آنت پور کے مغربی حصے کا رکھ کر رہا تھا جبکہ اس کی روانگی کے ساتھ ہی رنمست خان نے گھڑوں کے اندر اپنے تیر انداز بٹھا دیئے سب سے پہلے شہر کی فصیل پر تیر اندازی شروع کی گئی اس کے بعد رنمست خان اپنے لشکر کے ساتھ آنت پور کے قلعے پر شکستہ لمحوں کی ہجر کہانیاں کھڑی کرتے کربو فضا کے سندیسوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ رنمست خان کے وہ تیر انداز فصیل کے برجوں پر ایسی تیز اور جان لیوہ تیر اندازی کرنے لگے تھے کہ اپنی تیر اندازی کے پہلے مرحلے میں انہوں نے برجوں پر پہرا دینے والے انگنت دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس کے بعد فصیل کے پہرے دھار جب پناہ لینے کے لیے برجوں کی طرف بھاگے تو اس دوران بھی ان کے انگنت لشکری موت کا لکمہ بنا دیئے گئے تھے جیسے ان کے لیے اوپر جانا مشکل اور ناممکن ہو پھر اسی باگ دوڑ میں رنمست خان باقی لشکریوں کے ساتھ اپنے سروں پر ڈھالے رکھے رسوں کی سیڑیاں پھینک کر کلے کے دیوار پر چھڑنے کی کوشش کرتا تھا آدھی دیوار تک جانے کے بعد وہ اس انداز میں نیچے اتر آتے تھے جیسے ان کے لیے اوپر جانا مشکل اور ناممکن ہو اس طرح آنند پور کے مشرقی حصے میں رنمست خان نے سکھوں کے ساتھ موت و مرک کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا جس وقت رنمست خان آنند پور کے مشرقی حصے پر حملہ ور ہونا شروع ہوا تھا فصیل کے اوپر سے لشکری سمٹ کر مشرقی طرف جانے لگے تھے حتیٰ کہ شمال جنوب اور مغری میں صرف نگاہ رکھنے کے لیے پہرے دار رہ گئے تھے باقی سارے لشکری فصیل کے مشرقی حصے کی طرف برجوں کے اندر بیٹھ کر رنمست خان کا مقابلہ کرنے لگے تھے ساتھ ہی آنند پور کے اندر جو لشکری تھے وہ بھی اب فصیل پر چڑھنے کے بعد مشرقی حصے میں اپنی طاقت و قوت کو مزید مستحکم کرنے لگے تھے ایسے میں اوگر خان آنند پور کے مغرب میں پہنچ چکا تھا اور وہاں پہنچتا ہی اس نے اپنا خونی کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا کلے کی فصیل کے قریب آتا ہی اوگر خان نے سب سے پہلے تیر اندازی کرائی اور فصیل کے گربی حصے میں جو پہرے دار تھے تیروں سے چھلنی کرا کے ان کا خاتمہ کر دیا گیا اس کے بعد اوگر خان کے حکم پر آن کی آن میں رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر اوگر خان اپنے لشکریوں کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا سب سے پہلے اوگر خان کے ساتھ اس کے کچھ سالار اور سرکردہ لشکری چڑھے جنہوں نے بچے کچھے پہرے داروں کا خاتمہ کر دیا اور ان کے پیچھے پیچھے بڑی برک رفتاری سے پورا لشکر فصیل پر چڑھایا تھا اتنی دیر تک فصیل کے اوپر شور اٹھ کھڑا ہوا کہ جہاں مشرق میں دشمن ان پر حمل آور ہو چکا ہے وہاں مغرب سے مسلمانوں کا ایک لشکر فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا ہے اب فصیل کے اوپر اور شہر کے اندر ایک عجیب سا خوف بھرا شور بھرپا ہو گیا تھا جب کلے کے اندر محفوظ لشکر کو خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر مغرب کی طرف سے فصیل پر چڑھنے کے بعد شہر میں اترنے لگا ہے تب سکھوں کے محفوظ لشکر نے اوگر خان کی راہ روکنے کے لیے بڑی تیزی سے مغرب کا رک کیا تھا جو ہی آنند پور کا وہ لشکر اوگر خان کے سامنے آیا اوگر خان اس وقت اپنے لشکریوں کو یک جاؤ استوار کر چکا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اوگر خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اندھیروں کے حجوب میں دلوں کی بستیوں کو راہ کر دینے والی انگنت عذیتوں کی شدت کی طرح گروہ گوبند سنگھ کے لشکر پر حمل آور ہو گیا تھا اس موقع پر گروہ گوبند سنگھ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مغرب سے چڑھتے توفانوں کی طرح حمل آور ہوتے اوگر خان کی راہ روکے اور مشرق سے دکھ کے حیولوں کی طرح فصیل پر چھڑنے کی کوشش کرنے والے رن مست خان کو روکے لیکن گروہ گوبند سنگھ اس میں کامیاب نہ ہوا اس لئے کہ گروہ گوبند سنگھ جب اوگر خان کی راہ روکنے کے لیے اس کے سامنے آیا تو گروہ گوبند سنگھ کوئی زیادہ دیر تک اوگر خان کے سامنے نہ ٹھہر سکا اوگر خان نے گوبند سنگھ کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ ادار دیا تھا اور پھر جب آنت پور کے قلعے کے اندر ہی یہ افواہ پھیلی کہ مغرب کی طرف سے جو لشکر حمل آور ہوا ہے اس کی کمانداری اوگر خان کر رہا ہے تب سکھ لشکریوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو گئی تھی اس لئے کہ وہ اوگر خان کے نام سے واقف تھے یہ وہی اوگر خان تھا جس نے اس سے پہلے اورنگ زیبالمگیر کے خلاف اٹھنے والے بڑے بڑے سرکشوں اور بڑے بڑے باگیوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا اب آنت پور کے قلعے میں چاروں طرف اوگر خان کا نام ایک خوف ایک وحشت پھیلا گیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اوگر خان نے گوبن سنگھ کے لشکر کو بدترین شکست دی گوبن سنگھ اوگر خان کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کھڑا ہوا اوگر خان آگے بڑھا شہر کا مشرقی دروازہ اس نے کھول دیا تھا دروازہ کھلنا تھا کہ رنمست خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو گیا اس طرح تھوڑی دیر تک شہر کے اندر غمسان کا رن پڑھا جس کے دوران شکھوں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا جبکہ گرو گوبن سنگھ اپنے بیٹوں کے ساتھ آنند پور سے نکلا تھا رنمست خان کو اوگر خان نے آنند پور کا نظم و نص سنبھالنے کے لیے کہا جبکہ وہ اپنے دستوں کے ساتھ گرو گوبن سنگھ کے تاقب میں نکل کھڑا ہوا تھا رات کے وقت گوبن سنگھ پنجاب کے قصبے سے دوسرے قصبے کی طرح بھاگتا ہوا وہاں پناہ لینے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے سکھوں کے ایک قصبے میں ایک مکان کے اندر پناہ لی لیکن اس کی بدقسمتی کہ اوگر خان سائے کی طرح اس کے تاقب میں لگا ہوا تھا یہاں مورخین لکھتے ہیں کہ گوبن سنگھ کے ساتھ اس کے جو محافظ دستے تھے ان میں اس کے چار بیٹے بھی شامل تھے اوگر خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ گوبن سنگھ نے اپنے دستوں کے ساتھ کہاں پناہ لے رکھی ہے لہٰذا وہ آندھی اور توفان کی طرح اس قصبے پر حمل آور ہوا گوبن سنگھ کے حفاظتی دستوں سے اس کا ٹکرا ہوا جس کے نتیجے میں اوگر خان نے سارے حفاظتی دستوں کو کاٹ کر رکھ دیا اور اس ٹکراوں کے نتیجے میں مورخین لکھتے ہیں کہ خود گوبن سنگھ کے دو بیٹے بھی مارے گئے گوبن سنگھ نے جب دیکھا کہ اوگر خان اس کا تاقب نہیں چھوڑتا ہر صورت میں اس کی گردن کاٹ کر رہے گا تب چھپکے سے رات کی تاریخی میں اپنے دو بیٹوں کو لے کر وہ وہاں سے نکلا چھپتا چھپاتا جھاڑیوں درختوں کی اوٹ لیتا ہوا وہ اس قصبے سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور کہتے ہیں اس حکست کے بعد گوبن سنگھ پنجاب اور چمالی ہندوستان کو چھوڑ کر دکن کی طرح بھاگ گیا تھا گوبن سنگھ کے دو بیٹوں اور اس کے حفاظتی دستوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اوگر خان پلٹا اور اس نے آندپور کا رکھ کیا صبح صویرے آندپور میں وہ اپنے پڑاؤ میں پہنچ گیا اوگر خان اور رنمست خان نے اپنے لشکر کے ساتھ چند روز تک وہاں قیام کیا زخمیوں کی بہترین دیکھ بال کی آندپور میں اپنا نظم و نسخ درست کیا اسی دوران ان دونوں کو خبر ملی کہ اورنگ زیب عالمگیر نے اس وقت آگرہ میں قیام کیا ہوا ہے اور جو مخبر یہ خبر لے کر آئے تھے انہوں نے یہ پیغام بھی دیا تھا کہ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اورنگ زیب نے ان دونوں کو بھی آگرہ آنے کے لیے کہا ہے لہٰذا اپنی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اوگر خان اور رنمست خان نے آندپور سے آگرہ کا رکھ کیا تھا گروہ گوبین سنگھے خلاف اورنگ زیب عالمگیر کے لشکر کی یہ شاندار فتح اور بے مثال کامیابی تھی اوگر خان اور رنمست خان جب اپنے لشکر کے ساتھ آگرہ شہر میں داخل ہوئے تو اورنگ زیب عالمگیر کے کہنے پر ان کا بہترین استقبال کیا گیا پھر لشکریوں کو تو مستقر کی طرف روانہ کر دیا گیا جہاں پہلے سے اس لشکر نے قیام کیا ہوا تھا جو اورنگ زیب عالمگیر کے ساتھ آیا ہوا تھا جبکہ اوگر خان اور رنمست خان کو مستقر کے اندر ہی اورنگ زیب عالمگیر نے بلا لیا تھا جس وقت وہ دونوں اورنگ زیب عالمگیر کے پاس پہنچے اس وقت اورنگ زیب کے پاس سلطنت کی اہم شخصیتوں کے علاوہ کچھ دیگر عمرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے سب نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اوگر خان اور رنمست خان کا بہترین استقبال کیا اس موقع پر اورنگ زیب عالمگیر نے اوگر خان اور رنمست خان کو اپنے قریب بٹھایا کچھ دیر تک آنت پور میں ان کی کارگزاری پر انہیں مبارک بات دی ان دونوں کی تعریف کی اس کے بعد اورنگ زیب عالمگیر کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا کچھ سوچتا رہا اس کے بعد لمحہ بھر کے لیے اس نے باری باری دونوں کی طرف دیکھا پھر دھیمے اور رازدارانہ سے انداز میں ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیزوں میں جانتا ہوں آنت پور کی اس موہم سے تم تھکے ہارے آئے ہو تمہیں کچھ دن آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے تھا اس کے بعد تمہارے سامنے کوئی نئی موہم لانی چاہیے تھی لیکن حالات ایسا رخ اختیار کر گئے ہیں کہ مجھے فلفور تم دونوں کو چند انتہائی اہم مہموں کی طرف روانہ کرنا پڑ رہا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اورنگ زبالمگیر جب خاموش ہوا تب بڑی عقیدت اور ارادت مندی سے اوغر خان بولا اور کہنے لگا میرے مہترم آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اوغر خان اور رنمست خان بیکار بیٹھنا نہیں جانتے ہمارا کمبہ صرف تین افراد پر مشتمل ہے میں رنمست خان اور ہماری نانی جس کی دیکھ بال اور خدمت ہمارے ہمسائیوں نے اپنے زمیں لے رکھی ہے اور اس مقصد کے لیے انہیں ہم خاصا معافضہ بھی مہیا کرتے ہیں اس بنا پر ہم دونوں کو خان کی معاملات کی علچنوں کا سامنا نہیں جس کے نتیجے میں یہاں تک کہتے کہتے اوغر خان کو رک جانا پڑا اس لیے کہ اورنگ زبالمگیر فوراں بول اٹھا اوغر خان خان کی معاملات کا ذکر کر کے تم نے مجھے خوب یاد دلایا راجہ جے سنگ کی بیوی درگاوتی اور بیٹی شیطل دونوں راجہ جے سنگ کے پاس کونہ جانا چاہتی ہیں جنوب کے حالات مرہٹوں کی وجہ سے چونکہ مخدوش ہیں اس بنا پر وہ کسی عام شخص یا لشکر کے ساتھ جنوب کا رخ نہیں کرنا چاہتی بیٹے اگر تم برا نہ مانو تو اس کام کے لیے انہوں نے تمہارا انتخاب کیا ہے میں چاہتا ہوں جب تم اور رنمست خان اپنی اس نئی مہم کی طرف روانہ ہو جس کی نشاندہ ہی میں تمہیں کرنے لگا ہوں تو جاتی دفعہ شیطل اور درگاوتی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا اس لیے کہ وہ ماں بیٹی صرف تم پر یہ اعتماد اور بھروسہ کرتی ہیں تمہاری انتپور کی مہم کے بعد درگاوتی تو ایک بار میرے پاس آئی بھی تھی اس کی باتوں سے میں نے یہ بھی اندازہ لگایا ہے کہ اس کی بیٹی شیطل تمہیں پسند کرتی ہے اوگر خان شیطل کے معاملے میں میں نہ تم پر دباؤ ڈالوں گا نہ اس کے سلسلے میں تمہیں کوئی سلا مشورہ دوں گا ہاں اگر تم شیطل کو پسند کرو اور وہ اسلام قبول کر لے تو میں سمجھتا ہوں وہ تمہاری بہترین بیوی ثابت ہوگی شیطل کو میں نے دیکھ رکھا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کی چند انتہائی خوبصورت لڑکیوں میں شمار کی جا سکتی ہے اور پھر اس کی شخصیت اس کا قد کاٹ اسے واقعی زیبہ دیتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کی ساتھی بنے بہرحال یہ میرا ایک مشورہ ہے حکم نہیں مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم شمال مغرب کی سرحدوں سے واپس آئے تھے تب تمہارا سواگت شیطل نے بہترین انداز میں کیا تھا اور ان دونوں کے گھر جا کر تم ان دونوں سے مل بھی چکے ہو اوگر خان میرے بیٹے اگر تم اس موقع پر شیطل کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کرو تو یاد رکھنا اس فیصلے میں میری رضا مندی اور خوشی بھی شامل ہوگی یہاں تک کہنے کے بعد اورنگ زیب رکا پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا درگاوتی اور شیطل کا ذکر میں نے اس لیے چھیڑا کہ تم نے خان کی معاملات کا ذکر کیا تھا وہ چونکہ دونوں ماں بیٹی تمہارے ساتھ پونہ کا رخ کرنا چاہتی ہیں لہٰذا جب انہیں خبر ہوئی کہ میں دہلی سے آگرہ کی طرف آ رہا ہوں تو وہ میرے ساتھ ہی یہاں آ گئی ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے مہمان کھانے کی بجائے تمہاری نانی کے پاس قیام کر رکھا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اورنگ زیب عالمگیر جب رکا تب رنمست خان اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میرے محترم اگر مجھے اجازت ہو تو اس سلسلے میں میں بھی کچھ کہوں اورنگ زیب کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا پھر رنمست کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا رنمست خان تمہاری اور تمہارے بھائی اوگر خان کی جو عزت اور احترام میرے دل میں ہیں اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا اس سلسلے میں اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہو کچھ کہنے سے پہلے رنمست خان نے ایک گہری نگاہ اوگر خان پر ڈالی پھر کہنے لگا میرے محترم میں نے شتل کو دیکھ رکھا ہے اس سے متعلق میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت و حسین اور پور کشش اور عالی شخصیت کی لڑکی نہیں دیکھی اگر بھائی اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائے تو میرے محترم جہاں اس میں آپ کی خوشی شامل ہوگی وہاں میری خوشی میری تمانیت بھی شامل ہوگی یہاں تک کہنے کے بعد رنمست خان جب رکا تو مسکراتے ہوئے اوگر خان کہنے لگا میرے محترم شتل کو اس نے پہلے دیکھ رکھا ہے لیکن میں نے اسے اس وقت پہلی بار دیکھا جب میں شمال مغرب کی موہم سے واپس آیا تھا اور اس نے میرے گھوڑے کے ساتھ بھاگتے بھاگتے میرا استقبال کیا تھا اور پھر اس نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا اس نے پیغام دیا تھا کہ اس کی ماتہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے میرے محترم اس کی خوبصورتی اس کی پورکشی شخصیت میں کوئی شک نہیں لیکن ابھی تک تو ہم دونوں کو اکٹھے بیٹھنے کا کبھی موقع ملا ہی نہیں نہ جانے میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے میری عادات و عطوار کو وہ پسند بھی کرتی ہے یا نہیں اوگر خان اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لئے کہ اورنگزیب کہنے لگا میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ تمہاری عادات و عطوار ایسی ہیں کہ انہیں ہر کوئی پسند کر سکتا ہے بارحال چھیتل سے متعلق تمہارا ہی فیصلہ آخری ہوگا یہاں تک کہنے کے بعد اورنگزیب رکا کچھ سوچا پھر دوبارہ بول اٹھا میرے بیٹو اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں ہمارے سامنے تین بڑی بڑی مہمیں ہیں پہلی مہم سکھوں کی تھی جسے تم دونوں بھائیوں نے احسن طریقے سے ختم کر دیا ہے میرے مخبر مجھے اطلاع دے چکے ہیں کہ تم دونوں نے سکھوں کے لشکر کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے جبکہ رات کی تاریخی میں گوبن سنگھ اپنے دو بیٹوں کو لے کر کہیں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے بارحال اس سے متعلق اب ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وہ اب ہمارے لیے بے ضرر ہو چکا ہے اس کی بدبختی کے بھگاوت کھڑی کر کے نہ صرف اس نے اپنے خاص سے بڑے لشکر کا خاتمہ کروا لیا بلکہ اپنے دو بیٹوں کی زندگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھا اب ایک طرح سے سکھوں کی مہم تو ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ اب ہمارے سامنے دو بڑی مہمیں ہیں ایک راجبوتوں کی اور دوسری مرہٹوں کی مرہٹے اس وقت مختلف کاروائیوں میں مصروف ہیں انہوں نے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے مختلف سالاروں کی سرکردگی میں ادھر ادھر لوٹ مار قتل و غارتگری کا بازار گرم کر رکھا ہے لیکن ان قریب ان سے ہم خوب نمٹیں گے اس سے پہلے میں نے اعتقاد خان اور دلیر خان دونوں پر مرہٹوں کی طرف روانہ کیا تھا اب میں اس میں تھوڑی تبدیلی کرنے لگا ہوں مرہٹوں کے علاوہ اس وقت جو ہمارے سامنے سب سے بڑی اور قطرناک مہم ہے وہ راجبوتوں کی بھی ہے میوارڈ کے علاوہ ماروارڈ کا راجہ بھی علم مغاوت اٹھا چکا ہے اور ان دونوں راجاؤں کے لشکریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے اکبر کے علاوہ دوسرے بیٹے آزم اور کچھ سالاروں کو بھی روانہ کر رکھا ہے اور ان دنوں وہ ان کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں میرے بچو میں چاہتا ہوں تم دو دن آگرہ میں اپنی نانی کے پاس آرام کر لو اس کے بعد لشکر لے کر یہاں سے کوچ کرنا گو تم دونوں کی ماں تحتی میں علیدہ علیدہ لشکر ہوں گے لیکن تم دونوں اکٹے ہی یہاں سے کوچ کرنا اوگر خان میں چاہتا ہوں تم میرے بیٹے آزم کی طرف روانہ ہو جاؤ وہ ان دنوں میوارڈ کے راجہ کے ساتھ الچا ہوا ہے راجبوتوں نے اس کے ساتھ گوریلا جنگ کی ابتدا کر رکھی ہے میں چاہتا ہوں جب تم اس کے ساتھ مل جاؤ گے تو راجبوتوں کو بہ آسانی زیر کر لیا جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد اورنگ زیب رکا پھر مزید کہہ رہا تھا رنمست خان جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم یہاں سے سیدھا اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دلیر خان سے جا ملو گے میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مرہٹوں نے بہت سے علاقوں کے اندر ماردھار اور قتل و غارتگری کا بازار گرم کر رکھا ہے اور اپنے مختلف لشکریوں کو انہوں نے اپنے سالاروں کے ماتحد کر کے اپنی کاروائیاں شروع کر رکھی ہیں رنمست خان تم دلیر خان کے ساتھ کام کرو گے اور وہ اس وقت بیجاپور کی سمت مرہٹوں کے خلاف کاروائی میں مصروف ہیں مجھے امید ہے تمہارے جانے سے دلیر خان اور اس کے لشکریوں کو تقویت ہوگی اور اس سمت جو مرہٹوں کی ترک و تاز ہے اسے احسن طریقے سے روکا جا سکے گا جہاں تک اعتقاد خان کا تعلق ہے تو اسے میں نے یہ تعقید کی ہوئی ہے کہ وہ پونہ اور صورت کے درمیان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرے اور ان علاقوں میں جو اپنے مختلف لشکر پھیلے ہوئے ہیں خواب وہ راجپوتوں کی طرف ہوں یا مرہٹوں کی طرف جہاں کہیں بھی وہ اپنے لشکر میں کمزوری کے آثار دیکھیں فوراں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ان کی مدد کے لیے پہنچ جائے اوکر خان میں تمہارے ذمہ دوسرا کام یہ لگاتا ہوں کہ یہاں سے روانہ ہوتے وقت تم جیسنگ کی بیوی درگاوتی اور بیٹی شیطل کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے انہیں پونہ میں جیسنگ کے پاس چھوڑنے کے بعد تم میوارڈ کا روح کرنا اور میرے بیٹے آزم سے جاملنا وہاں جو مہم اس وقت شروع ہے اس کی تکمیل کے بعد میرے بیٹے تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعتقاد خان کی طرف چلے جانا جب تم اعتقاد خان سے جاملو گے تو اعتقاد خان کی قوت میں بھی اضافہ ہوگا اعتقاد خان ویسے بھی تمہاری جنگی مہموں اور تمہارے جنگی تجربے کو بے حد پسند کرتا ہے اس کے بعد اعتقاد خان کے ساتھ مل کر تم بھی مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آنا مجھے امید ہے کہ تم رنمست خان اعتقاد خان اور دلیر خان چاروں راجپوتوں اور مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آوگے تو ان کی بغاوتیں جلد اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے اس دوران اگر تم لوگوں کو مزید لشکریوں کی ضرورت ہوئی تو میں دوسرے سالاروں کی سرکردگی میں تم لوگوں کو کمک اور رسد وافر مقدار میں مہیا کرتا رہوں گا اب بولو تم کیا کہتے ہو اورنگزیب جب خاموش ہوا تب اوگر خان مسکراتا ہوا کہنے لگا میرے محترم ہم نے کچھ نہیں کہنا جو کچھ شاف نے فرمایا وہ ہمارے لئے آخری ہے اسی پر عمل کیا جائے گا اس پر اورنگزیب نے باری باری ان کی پیٹ تھپ تھپائی کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر اٹھو نانی کے پاس جا کر آرام کرو اس لیے کہ تم دونوں تھکے ہوئے ہو اورنگزیب علمگیر کے ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر نکل گئے تھے تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹی مگر خوبصورت سی حویلی کے صدر دروازے کے سامنے دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اس کے بعد رنمست خان نے آگے بڑھ کر جب دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا لہٰذا اس نے دروازے پر دستک دی تھوڑی ہی دیر بعد اندر سے کسی کی کھنکتی انتہائی مٹھاس بھری آواز سنائی تھی کون ہے یہ آواز سن کر رنمست خان کے چہرے پر مسکراہت کھیل گئی تھی مڑ کر اس نے اگر خان کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم تھا اپنا مو دروازے کے قریب لے جاتے ہوئے رنمست خان کہنے لگا خدا جھوٹ نہ بلوائے یہ آواز میری بہن شیطل کی ہے رنمست خان یہ الفاظ ادا کرنے ہی پایا تھا کہ دروازہ کھل گیا سامنے حسین اور خوبصورت شیطل کھڑی تھی اس نے جب دروازے پر اپنے گھوڑوں کی باگیں پکڑے اوگر خان اور رنمست خان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر گہری خوشیوں بھری مسکراہت بکھر گئی تھی پورا دروازہ کھولنے کے بعد وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی جب اوگر خان اور رنمست خان دونوں حویلی میں داخل ہو گئے تو اس نے سب سے پہلے حویلی کا صدر دروازہ بند کیا پھر وہ حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی ساتھ ہی ساتھ شور بھی کرتی جا رہی تھی ماتا دیکھو کون آیا ہے اس کی اس پکار پر تھوڑی دیر بعد اندر سے اس کی ماں درگاوتی آتی دکھائی تھی اتنی دیر تک اوگر خان اور رنمست خان اپنے گھوڑوں کو چھوٹے سے استبل میں باندھنے کے بعد سہن تک آ چکے تھے درگاوتی نے آگے بڑھ کر شفقت آمیز انداز میں دونوں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں پیار دیا پھر چاروں حویلی کے سامنے والے کمرے میں داخل ہوئے اندر اوگر خان اور رنمست خان کی نانی محرون نیسا ایک بستر پر نیم دراز تھی جو ہی اس نے اس کمرے میں اوگر خان اور رنمست خان کو داخل ہوتے دیکھا مسکرانے لگی تھی بے پنہ خوشی کا اظہار کرنے لگی تھی دونوں آگے بڑھ کر محرون نیسا کے بالکل قریب جھک کر کھڑے ہو گئے تھے محرون نیسا سیدھی ہووی باری باری دونوں کی پیشانی پر اس نے لمبا بوسا دیا پھر دونوں کے ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب ہی مسہری پر بٹھا لیا اس کے بعد پیار بھری آواز میں کہنے لگی میرے بچوں تم دونوں کیسے ہو جواب میں اوگر خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا بڑی امہ جب آپ کی دعائیں ہم دونوں کے ساتھ ہوں تو ہمیں کیا ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ لوگ جن کے ماں باپ ان سے خوش ہوتے ہیں اوگر خان کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ محرون نیسا نے ہلکی سی چپت اس کے چہرے پر لگائی کہنے لگی میرے بچوں یہ تمہاری برخورداری ہے میری خدمت بھی کرتے ہو جنگوں میں حصہ بھی لیتے ہو اس کے ساتھ ہی محرون نیسا کو کچھ یاد آیا کچھ دیر تک بڑے گوھر سے اوگر خان کی طرف دیکھتی رہی پھر اس نے شیطل کی طرف ہاتھ کا اچارہ کیا اور ساتھ ہی اوگر خان کو مخاطب کیا اوگر خان ذرا اس لڑکی کی طرف دیکھو شیطل کی طرف دیکھے بغیر اوگر خان نے کہہ دیا نانی امہ میں اس سے پہلے کئی بار اس کی طرف دیکھ چکا ہوں اوگر خان کی ان الفاظ پر درگاوتی اور شیطل جو مسہری کے قریب نشستیں لگی تھی ان پر بیٹھ چکی تھی دونوں مسکرہ رہی تھی اس پر محرون نیسا پھر بول اٹھی آج ذرا میرے کہنے پر اس لڑکی کی طرف دیکھو اوگر خان نے فوراً اپنی نگاہیں شیطل پر جمع دی پھر محرون نیسا نے دوبارہ اسے مقاطب کیا میرے بچے اب بتائے لڑکی تجھے کیسی لگتی ہے محرون نیسا کی اس گفتگو سے جہاں رنمست خان کھل کر مسکرہ رہا تھا وہاں اوگر خان کے چہرے پر بھی تبسم تھا پھر کہنے لگا نانی اممہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ لڑکی کیسی لگتی ہے محرون نیسا مسکرائی اور کہنے لگی اگر میری بات پوچھتے ہو بیرے بچے میں نے تو ایسی خوبصورت لڑکی پہلے دیکھی ہی نہیں جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی دراز قد اور اعلیٰ شخصیت کی مالک ہو اور پھر مجھے تو یہ اس گھر کی مالک لگتی ہے یہاں تک کہنے کے بعد محرون نیسا رکی پھر دوبارہ اوگر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی میرے بچے جب سے یہ دونوں ماں بیٹی آئی ہیں انہوں نے ہمسائیوں کو میری خدمت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا ورنہ اس سے پہلے ہمسائیوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت میرے پاس رہتا تھا لیکن اب میری خدمت کی ساری ذمہ داریا ان دونوں نے اس سنبھال لی ہیں اب جب یہ تمہارے ساتھ دونوں ماں بیٹی رخصت ہوں گی تو ان کے جانے اور رخصت ہونے کا مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوگا محرون نیسا جب خاموش ہوئی تب درگاوتی اوگر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اوگر خان میرے بیٹے جب ہم دونوں ماں بیٹی کو تم پونہ چھوڑنے جاؤ گے تو میں چاہتی ہوں تم نانی امہ کو بھی اپنے ساتھ لے چلو یہ وہاں ہمارے پاس رہیں گی میں اور چیتل دونوں ماں بیٹی ان کی خدمت کریں گی اس پر اوگر خان درگاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اما فیلحال ایسا ممکن نہیں ہے ابھی تو میرے محترم نے میرے اور رنمست خان کے سپورت کچھ اہم کام سونپے ہیں ان کاموں سے نمٹنے کے بعد میں اور رنمست خان سوچیں گے کہ نانی امہ کو کہاں رکھا جا سکتا ہے یہاں تک کہنے کے بعد اوگر خان رکا پھر سکھوں کی مہم سے لوٹنے کے بعد اورنگ زیب عالمگیر سے جو اس کی اور رنمست خان کی گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل اس نے اپنی نانی امہ درگاوتی اور چیتل سے کہہ دی تھی اوگر خان دم لینے کو رکا اس کے بعد وہ درگاوتی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا امہ دو دن بعد ہم یہاں سے کوچھ کریں گے آپ اور چیتل دونوں ماں بیٹی تیار رہیے گا جواب میں درگاوتی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی مہرن نسا بول اٹھی ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگی میرے بچوں تم اٹھو ہاتھ مو دھولو میں جانتی ہوں تمہیں بھوک لگی ہوگی ہمیں تمہاری آمد کی اطلاع ہو چکی تھی لہٰذا تمہارے آنے سے پہلے ایک خانہ تیار ہے ہاتھ مو دھو کر آؤ پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں مہرن نسا کے کہنے پر اوگر خان اور رنمست خان اپنی جگہوں پر اٹھ کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ مو دھو کر لوٹے اتنی دیر تک اس کمرے میں درگاوتی اور شیطل دونوں ماں بیٹی نے مل کر کھانے کے برطن لگا دیئے تھے پھر سب نے وہاں بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھایا دو دن بعد اوگر خان اور رنمست خان درگاوتی اور شیطل کو لے کر آگرہ سے کوچھ کر گئے تھے